اہمد ندیم قاسمی اہمد ندیم قاسمی انیس سو سولہ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں اور دوہزار چھے کے اندر ان کا سرزمین لاہور میں جو ہے وہ انتقال ہوا تھا زلہ خوشاب میں ان کا ایک گاؤں تھا آنکھا کے نام سے جہاں پر وہ پیدا ہوئے اور کمسنی کے اندر ہی ان کے والد جو ہیں وہ اس جہان فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے اور اس کے بعد ان کی جو کفالت کا مکمل جو زمہ لیا تھا وہ ان کے جو چچا تھے انہوں نے لیا تھا اور ان کے چچا چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ محکمہ مال کے ساتھ جو کہ منسلک تھے اس وجہ سے ان کی وقتاں فوقتاں مختلف جگہوں پہ جو ان کا تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں ہی کے ساتھ جو ہے وہ شفٹ ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے ابتدائی تو تعلیم ہے وہ اپنی خوشاب سے ہی حاصل کیا ہے اس کے بعد انہوں نے میٹرک جو ہے وہ شیخ اپورا سے کیا ہے اور ایف اے اور گریجویشن کا جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے زلہ بہاولپور سے گورنمنٹ سعودک اجرٹن کالج بہاولپور سے انہوں نے اپنی جو گریجویشن ہے وہاں سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اردو عدب کے ساتھ وہ بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ منسلک رہے سو احمد عدیم قاسمی بھی وہ شخصیت ہیں جو کہ تہذیب نسوہ اور مہنامہ جو پھول ہے اس کے ایڈیٹر کے طور پر بھی اپنے خدمات جو ہے وہ سے انجام دیتے رہے ہیں ترقی پسند تحریکوں کے نتیجے کے اندر بھی کوئی عرصہ آٹھ سال کا انہوں نے اپنا جو ہے وہ جیلوں میں گزارا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ افسانیں بھی لکھے پاکستان ان کے اندر احمد عدیم قاسمی کو ایک بہت زیادہ اردو عدب کے اندر مقبولیت حاصل رہی ہے اور ان کا نام ہمیشہ سے اردو عدب میں ایک نمائع اور مرکزی حیثیت کے حوالے سے جانا جاتا رہا ہے تو آج ان کا ہم ایک یہ جو افسانہ ہے جس میں سے کچھ ان کا ایک لیا گیا ہے مواد جس کا نام جو ہے وہ سفارش رکھا گیا ہے اور سفارش جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے جس میں سے کپاس کا ایک پھول کپاس کا پھول افسانہ ہے جس میں سے یہ سفارش ہے وہ ٹاپک یہاں پر سلٹ کیا گیا ہے اور فرسٹیئر کے اندر آپ کے یہ سبق کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے اس کی ایکسپلینیشن جو دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے مشکل جو الفاظ ہیں ان کا آپ کے سامنے موانی لکھوں گا اور اس کے بعد میں کی جو وضاحت آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں صفحہ نمبر پینتیس پہ یہ جو سفارش ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور جس میں پہلا یہ جوڑا اکثر اکار جو ہے وہ کپل کو بھی کہتے ہیں میاں بیوی کو بھی زیادی سے بات ہے جو ہے وہ جوڑے کے طور پر اس کو کنسیر کیا جاتا ہے جانوروں کا جوڑا جو ہے جس میں اوپوزٹ جنس ہے اس کی بنیاد پر بھی اس کو کنسیر کیا جاتا ہے لیکن اس چپٹر کے اندر جو لفظ جوڑا استعمال کیا گیا وہ ہے تانگے کے آگے چونکہ جب گھوڑے کو جو ہے وہ جوتا جاتا ہے آگے لائے جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جوڑا تانگے کے آگے گھوڑا باندھنے کے عمل کو بھی یہ جوڑا جاتا ہے اس کے دائرے میں لیا جاتا ہے دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے جی بھولپن جس کا مطلب ہے معصومیت تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے چھینٹا پڑ گیا جس کا مطلب ہے چھا گیا چوتھا لفظ گھڑے کا حیران سر رکھا ہوا تھا اس کے چوڑے چکلے سینے پر لاسٹ لائن میں ہے کہ چوڑے چکلے سینے پر گھڑے کا حیران سر رکھا ہوا تھا جس کا مطلب جس کا مطلب ہے بت یا بے جان بے جان سے مراد ایسی چیز جس میں کوئی جان نہ ہو پیجے نمبر 36 پہ پہلی لائن میں جو لفظ ہے وہ ہے ممنونیت جس کا مطلب ہے احسان مندی چھٹا لفظ ہمارے پاس ہے چیخ چاخ جس کا مطلب ہے شور ساتھوں لفظ آج کی سیکنڈ لائن کے اندر جس میں پوست کے ڈوڑے جس کا مطلب ہے خشکاش نومہ لفظ ہے پٹس پڑ گئی کوہرام مچ گیا بہت زیادہ شور ہو گیا اگلا لفظ ہمارے پاس ہے تشویش جس کا مطلب ہے پریشانی ہمارے آج کی اس سبق نمبر جو سات میں سفہ نمبر 36 پر ہے ایک لفظ تقریباً میڈ میں ہے اس کے زن سے گزر گیا جس کا مطلب ہے تیزی سے گزر گیا باروان لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے چھپر میں پڑے چھپر کا مطلب ہوتا ہے گھاس پوس کا مکان تیرہاں لفظ سفہ نمبر 37 کے اوپر ہے جس میں ہے کھدرا جس کا مطلب ہے ٹکڑے چودہاں لفظ اس کے ساتھ ہی ہے جی بینائی کا بھورا پڑ گیا بھورا کا مطلب ہوتا ہے رمک یا تھوڑا بہت بھورا اکثر اوقات پنجابی زبان کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارا جو اگلا جو لفظ ہے وہ یہاں پر ہے جی گل ہو گئے سو گل اردو زبان کے لفظ میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی بج جانا اور اگر پنجابی زبان میں اگر لیتے ہیں اس کو کہ گل ہو گئے تو مطلب خراب ہو گئے یا خرچ ہو گئے سو یہاں پر یہ جو گل ہو گئے لفظ استعمال کیا گئے ہے یہ پنجابی کے اندر طور پر اس طرح کے طور پر اس میں استعمال کیا گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جی تیور جس کا مطلب ہے تاثرات ستاروہ جو ہے وہ لفظ ہمارے پاس یہاں پر گتھم گتھا جس کا مطلب ہے لڑائی یہ آج کی اس ایکسرسائز کے اندر مشکل الفاظ کے معانی جس کو میں نے آپ کے سامنے ایک لکھا ہے جی اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے میں ابھی اس کو بیان کرنے لگا ہوں مشکل الفاظ کے معانی کے بعد ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں یہ خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی جنہوں نے یہ جو سفارس جو ہے اس کو لکھا ہے ایک سبق آموز ہمارے لیے ایک کہانی ہے افسانوی انداز کے اندر جس کو انہوں نے لیا ہے کپاس کے پھول بنیادی طور پر یہ ایک افسانہ تھا جس میں سے ایک کچھ پورشن اس کا اس لبس کے اندر وہ شامل کیا گیا ہے اب اس میں کہا یہ دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں غریب آدمی جو زندگی ہے اس کی مکمل طور پر جو صورتحال اس کو یہاں پر وہ ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد ایک دوسری جو صورتحال جس کو انتہائی اچھے اور واضح انداز کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امیری کے حساب سے دولت بندی کے حساب سے مسروفیت کے باعث یا اپنی ذاتی طور پر جو ہے وہ کاموں میں اس قدر مشہول ہو جاتے ہیں کہ کوئی غریب اگر ان سے مدد کرنے کے لیے درخواست بھی کرتا ہے سو ایسی صورتحال کے اندر وہ اپنے کاموں میں اس قدر مسروف ہوتے ہیں کہ وہ گوارہ نہیں کرتے کہ کسی کی مدد کر لی جائے سو یہاں پر کچھ ایسا ہی ایک سبق آموز جو ہے واقعہ ہمارے سامنے ایک مقالماتی انداز کے اندر اس کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں کہا یہ گیا ہے اس کے اندر کے بابو جی ایک جو کہ ایک مرکزی کردار ہیں اس کہانی کے اور ایک صاحب حیثیت ہیں اور بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بات اگر کی جاتی ہے سو وہ ایک فیکہ ہے جس کا کریکٹر یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ کہانی کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور پیشے سے وہ گوچوان ہوتا ہے تانگا جو ہے وہ چلاتا ہوتا ہے سو بابو جی کا مرکزی کردار اس میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ فیکہ غریبی کے عالم کے اندر اپنے باپ کی آنکھوں کو ٹھیک کروانے کے لیے ان کے سامنے آتا ہے اور بعد یہ شروع اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بابو جی اپنے گھر سے ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ نکلے ہوتے ہیں اور تیزی کے اندر ہوتے ہیں کہ فیکہ ان کے بعد جو ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے والد کی آنکھیں جو ہے مسلسل جو ہے وہ لال رہتی تھیں اور ان سے جو ہے وہ پانی بہتا رہتا تھا سو کہیں پر مصری شاہ کے قریب ایک نیم حکیم تھا جس سے جو ہے وہ سرمہ لے کر آئے اور ابھی ہمیں اس سرمے پر اس قدر یقین نہیں تھا لیکن اس نے ہمیں اللہ اور رسول کی قسمیں دے کر ہمیں یہ سرمہ جو ہے وہ بیچا ہے سو ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے سو اس وجہ سے اس پر اعتماد کر کے ہم نے وہ سرمہ لے لیا اور جیسے ہی اپنے جو ہے وہ باپ کی آنکھوں میں اس سرمے کو ڈالا سو اس سے ان کی آنکھوں کی نہ صرف بینائی جاتی رہی ہے بلکہ آنکھیں مزید جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں سو اس صورتحال کے اندر میں اپنے اس جو ہے وہ باپ کو میو آسپٹل کے اندر علاج کے لئے لے کر گیا ہوں مگر وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں داخل نہیں کر رہے ہیں تو آپ ذرا سفارش کر دیجئے کسی ڈاکٹر کو تاکہ میرا جو ہے وہ باپ کا مسئلہ حل ہو سکے وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتا ہے سو بابو جی نے اتنی زیادہ جلدی کے اندر اس بات کو سنتے ہوئے جواب دیا کہ آپ میو آسپٹل کے اندر جاگا ڈاکٹر عبدالجبار سے ملئے اور ان سے جو ہے وہ میرا کہیے گا اب اس کے اندر دوپہر کو جب بابو جی وہاں سے جو ہے وہ گزر ان کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ یہ ذہن کے اندر وہاں دیکھتے ہیں کہ فیقہ جو ہے وہاں پر ہسپٹل کے ایک گارڈ کے پاس جو ہے وہ کھڑا ہے اور ان سے جو بات کر رہا ہے تو بابو جی وہاں پر تانگے پر جو ہے وہ سوار ابھی رستے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل ہی دل کے اندر اس بات کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ضرور فیقہ جو ہے پالے سے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تانگہ ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ آگے چلا گیا تھا اور دوسرا انہیں بہت زیادہ پہلے سے دیر ہو رہی تھی سو شان کو جب فیقہ ان کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور ان سے یہ روداد بتاتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ دن کی ہوتی ہے رات کو چونکہ وہاں پر وہ چھٹی پر تھے اس وجہ سے میرا باپ جو ہے وہ رات برامدے میں ہی اس نے سردی کے عالم میں وہاں پر زندگی گزاری سو بابو جی جس کے جواب میں تشویشانہ انداز کے اندر ان سے یہ کہتے ہیں کہ رات برامدے میں گزاری اس نے کہا ہمارے لئے کوئی زیادہ یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ دس سال سے ہم گھاز پھوسکے بنے ہوئے مکان کے اندر اپنی زندگی کو جھونپڑی جو ہے وہ اس کے اندر گزر بسر کر رہے ہیں سو ہمارے لئے یہ جو موسمی جو تکلیف ہے شدت ہے یا موسمی جو سردی ہے یہ ہمارے اوپر جائی اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس نے ریکویسٹ کی بہت زیادہ احسان مندی کی صورت کے اندر اور آجزانہ طور پر کہ آپ میرے ساتھ چلے چلیے اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ میری بات کر دیجئے تاکہ میرے والد کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ آپریشن ہو جائے یا اس کے آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے تو جواب میں بابو جی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے کارڈ کے پیچھے جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اور آپ یہ کارڈ ان کو دے دیجئے گا جس کی بنیاد پر وہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ امید ہے کہ وہ حل کر دیں گے اس حوالے سے سو فیقہ اس بات سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کارڈ کو لے کر ایسے جلتا ہے جیسے دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس کی آغوش میں آگئی ہوں اس خوشی کے عالم کے اندر وہ لے کر جاتا ہے لیکن اگلے ہی دن دوبارہ جو ہے وہ واپس پلٹتا ہے اور ناومیدی کے عالم کے اندر آ کر بابو جی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میری غریبی کی وجہ سے یا ظاہری حالت کی وجہ سے مجھے وہ ڈاکٹر سے وہاں کے جو عملہ ہے اس نے مجھے ملنے نہیں دیا اس کی بنیاد پر بابو جی خود اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں فون پر ان کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر پا ہوں لیکن میں ان کے ساتھ رابطہ نہ کر سکا اور اس کے بعد میں نے فیکے سے یہ عہد کر لیا کہ میں ان کو بات میں فون کر دوں گا یا ان کے پاس جو ہے وہ چلا جاؤں گا اور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن مصروفیت کا عالم کچھ یہ تھا کہ میں اگلے روز بھی ان سے نہ تو فون پر رابطہ کر سکا نہ میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوا اور اگلے دن پھر جو ہے وہ فیکہ مجھ سے ملنے کے لئے آیا تو میں ابھی اسی شرمندگی کے باعث ابھی ان سے کچھ کہنے ہی والا تھا تو اس نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ آپ کا بہت شکریہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہ میرے باپ کو جو ہے وہاں پر جگہ بھی مل گئی ہے انہوں نے ایڈمیٹ بھی کر لیا ہے اور اب وہ اس کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ جلدی شروع کر دیں گے سو میں ابھی اپنے ضمیر کی جو ہے وہ مجھے میرا جو ہے وہ ملامت کر رہا تھا لیکن ان ساری باتوں کے باعث پھر بھی میں اس نے مجھے فیکہ نے یہ کہا کہ آپ ابھی میرے والد کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے بات کر دیجئے گا تاکہ ان کا جو ہے وہ مسئلہ زیادہ جو ہے وہ اچھے جلدی سے حل سکے اس کے بعد فیکہ دوبارہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک دو روز کے بعد دوبارہ وہ آتا ہے اور اس مطلب شکایت کے ساتھ آتا ہے کہ میوہ ہسپتال نے ایڈمیٹ تو کر لیا تھا میرے باپ کو لیکن انہوں نے یہاں سے کوٹ لکپت ہسپتال میں اس کو منتقل کر دیا ہے سو آمد و رفت کی مسائل کی وجہ سے ڈیلی جو ہے وہ میرے دو روپے خرچ ہو جاتے ہیں سو مجھے یہ مسئلہ ہے سو آپ میری یہ سفارش کر دیں تاکہ میوہ ہسپتال کے اندر اس کا علاج ہو سکے میں زیادہ سفر نہیں کر سکتا سو میں نے اس حید کے ساتھ دوبارہ ڈاکٹر عبدالجبار سے فون کرنے کا رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا اور میں پھر مسروفیت کے عالم کے اندر مجھے وہاں سے وہ نکلنا پڑ گیا اور میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ صبح میں ان کے ساتھ رابطہ کروں گا لیکن صبح ہی صبح مجھے شخوپرا جانا پڑا اور جب رات کو واپس پلٹا میں دو تین دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ فیقہ آیا تھا اور اس نے بہت سارے میرے گھر کے چکر کاٹے اور میرا انتظار کرتا تھا سو مجھے دل ہی دل کے اندر اس حوالے سے ندامت ہوئی کچھ روز کے بعد جب دوبارہ فیقہ جو ہے واپس آیا تو اس نے آ کے مجھے اس سے پہلے کہ میں اپنی طرف سے اسے شرمندگی کے حوالے سے میں ان سے کوئی بات کرتا یا معذرت کرتا فیقہ نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کو جو ہے وہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کر لیا تھا اور اب اس کی آنکھ کا جو ہے وہ آپریشن جمعہ کو ہے سو اس خوشی کے عالم کے اندر مجھے یہ بات جو ہے وہ بتانے کے بعد وہاں سے دوبارہ وہ رخصت ہو گیا کچھ روز اور اسی طریقے سے گزر گئے اور میری ملاقات پھر بھی ڈاکٹر عبدالجبار سے نہ ہو سکی کچھ عرصے بعد دوبارہ جب فیقہ آیا تو بہت زیادہ غمگین پریشان اور روتا ہوا میرے سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے باپ کو آپریشن ہو گیا تھا لیکن اس کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ نہیں آئی واپس نہیں لوٹی ہے اور وہ آنکھ جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو کی ہے اور اس وجہ سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہو گئی ہے سو یہ باتیں کہہ کر میں ذہن کے اندر پھر ایک خیال آیا اور ضمیر نے پھر مجھے ملامت کی اور میں نے یہ کوشش کی ندامت کے باعث کہ میں ڈاکٹر عبدالجبار سے رابطہ کر پاؤں لیکن ڈاکٹر عبدالجبار جو ہے انہوں نے فون نہ اٹھایا اور اس وجہ سے میرا رابطہ ان کے ساتھ پھر بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ ہو سکا دو سے دھائی ہفتے اسی انداز کے اندر جو ہے وہ گزر گئے اس کے بعد ایک دوہ روز پھر جو ہے وہ فیقہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ آیا ہے میرے گھر کے اندر اور نوکر نے مجھے یہ بتایا کہ نیچے فیقہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو میں نے نوکر کو کہا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے میرے موہ سے نکل گیا کہ آپ گھر پر موجود ہیں تو جس کے جواب میں بابو جی نے نوکر کو ڈانٹا کہا کہ تم نے کیوں کہا کچھ اور کہہ دیتے یا ٹال دیتے آپ انہیں یہ کہو کہ وہ صاحب کپڑے بدل رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ آتے ہیں سو میں اپنے دل ہی دل کے اندر ضمیر میرا مجھے ملامت کر رہا تھا لیکن پھر ایک ذہن کے اندر جو خیال آیا کہ یہ کسی کی آنکھوں کا معاملہ ہے اس وجہ سے مجھے نیچے جا کر فیقے سے بات کرنی چاہیے سو فیقے سے بات کرنے کی صورت کے اندر جب میں نیچے آیا اور ابھی میں اپنے الفاظ کو ذہن کے اندر سوچ ہی رہا تھا کہ میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں جو فیقے کی معذرت کے لیے موضوع اور مناسب ہوں لیکن انتہائی خوشی کے عالم میں فیقے نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی سفارش کی وجہ سے میرے باپ کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں سو میں ابھی دل ہی دل کے اندر جتنی میرے الفاظ ذہن کے اندر تھے اس سے معذرت کے لیے وہ سارے کے سارے ابھی آپس میں گتھم گتھا تھے ابھی آپس میں اظہار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جڑے ہوئے تھے سو اسی صورت کے اندر میں ایک نئی سوچ کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا تو میں نے جواباً جو ہے فیقے کو یہ کہا کہ کوئی بات نہیں شکریہ شکریہ کی کیا بات ہے سو اس جواب میں سوال یہ ہے کہ یہ بات ختم ہو گئی فیقے کے باپ کی آنکھوں کا آپریشن بھی ہو گیا فیقے کی باپ کی آنکھیں ٹھیک بھی ہو گئی اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے بعد اپنے گھر میں بھی واپس جو ہے وہ چلا گیا لیکن سوال اس بات کا ہے جس کو احمد ادیم قاسمی ہماری توجہ اس کی جانب مبزول کرتے ہیں اور وہ بات یہ ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر انسان مصروف اس قدر ہو چکا ہے کہ اسے کسی دوسرے شخص کے سفارش کرنے کے لیے بات کہنے کے لیے یا کام کہنے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اور دوسری بات وہی اس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ غریب انسان کو اپنے جائز کام کے لیے بھی دوسروں کے سفارش کا سہارا لینا پڑتا ہے سو اس صورتحال کے اندر یہ عالم بسیکلی جس میں فیقے کا وہ ایک انداز وہ بتاتے ہیں کہ آخری عالم کے اندر اس سفارش کے بنیاد پر فیقہ بابو جی سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اس احسان کے بدلے زندگی بھر کے لیے وہ ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہے اور ان کے خدمت کرتا رہے گا سو یہ عالم ہے کہ جس کے اندر ہم آج کے دور کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں اس عالم سے اور ہم آج اپنی زندگی کے اندر مصروف اتنا ہو چکے ہیں کہ ہم خوشی اور غمی دونوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہونا بھول گئے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے سو یہ ایک سبق ہے جس کو احمد ندیم قاسمی نے سفارش کی صورت کے اندر ہمارے سامنے جہاں وہ بیان کیا ہے جس میں ایک جو صاحب حیثیت اور وسائل پر مشتمل جتنے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے کے ایک آدھی زبان سے کہنے سے اگر کسی غریب کے معاملات حل ہو جاتے ہیں سو اس کو وہ نہیں کہتے اور دوسری چیز جس کو انہوں نے غربت کو ہائلائٹ اس میں کیا ہے کہ غربت کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے جس میں اس کا بنیادی طور پر حق ہو تو اس کو حق اس کا آج کے معاشرے میں نہیں ملتا اور اپنے جائز حق کے لیے بھی اسے دوسروں کے سفارش کا سہارا لینا پڑتا ہے امید ہے آج کا خلاصہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں آپ کے اگلے لیکچر کے اندر بہت شکریہ بہت شکریہ